ہلو نمازکار دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اسمار ریویو میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کسی ویڈیو میں ہم سوپا سیل سیریز کے بارے بات کرنے والے ہیں میں نے اس سیریز کو دیکھ کر ختم کر دیا ہے اور اب میں اس سیریز کا ریویو کرنے والا ہوں کہ آپ کو اس سیریز میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور کیا اس سیریز کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے یا پھر نہیں یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو سرو کرنے سے پھلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں سیریز کے بیسس کے بارے بات کر لیتے ہیں یک ایکس ان ایڈونچر تھریلر اور سائنس فکشن سے بھرپور ڈراما سیریز ہونے والی ہے اس ڈراما کے سیزن ون میں آپ کو ٹوٹر سکس ایپسوڈ دیکھنے کو ملے والے ہیں جن کی لینچ 40 سے 50 منٹ کے آس پاس ہونے والی ہے اور اس سیریز کو آپ نیٹ فلکس پر ہندی بھانسے میں دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سیریز میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو اس میں کانی فوکس کرتی ہے مائیکل کے کریکٹر پر جو ایک نورمل لائف جی رہا ہوتا ہے بھٹ کانی میں ٹوٹ تباتا جب ایک دن اچانک سے مائیکل کو اپنے اندر چھپی سپر پاورز کے بارے پتا چلتا ہے اب مائیکل ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے جن کے پاس سپر پاور ہوتی ہے تاکہ وہ ایک ٹیم بنا کر ایک خطرنگ مسن پر جا سکے تو ڈرامے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ سپر پاورز کہاں سے آئی ہے اور وہ کس مسن پر جانا چاہتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ ڈراما لاشت تک دیکھنا پڑائی گا دوستوں سب سے پہلے آپ یہ جان لوگ یہ سیریز ایک سپر ہیرو زونڈا پر بیس ہے اور ہم نے پہلے بھی کئی سپر ہیرو پر بیس ڈراما سیریز دیکھ رکھی ہیں اس لیے اس میں آپ کو ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو شروع میں یہ سیریز آپ کو بہر بھی فیل کرا سکتی ہے بٹ 3-4 اپسوٹ کے بعد آپ کو بھرپور مزا دے گی اور اس کے سیزن 1 کی اینڈنگ ایسی جگہ پر کی گئی ہے جس کے بعد آپ اس کا سیزن 2 بھی دیکھنا پسند کرو گے جی ہاں دوستوں اس کا سیزن 2 بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس میں جو کریکٹر ہیں اور ان کی جو پرفورمنس ہے وہ ایک دب ڈیسینڈ ہیں بٹ اس میں جو ویلین کے کریکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں انہیں صحیح سے ڈیولپ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو اس سیریز میں زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا اگر آپ سپر ہیرو زونرا کے فائن ہو تو آپ اسے بینا کسی امید کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دبواز سیریز دیکھ رکھی ہوگی سیریز کے لاشٹ میں آپ کو جو ایکسن دیکھنے کو ملتا اسے دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا ڈرامے کا سکرین پلے کیمرہ انگل سینومٹو گرافی اور بیزیم کمال کا ہے ڈرامے کی ہندی دبنگ ایک دم مست ہے اس ڈرامے کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو گالی گلوز نیوڈیٹی سیکس سین اور کسین سین بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر میں آپ کے لیے اس ڈرامے کو فائنڈ آٹ کروں تو اگر آپ کو سپر ہیرو والی مووی اینڈ ڈراما سیری دیکھنا پسند ہے تو آپ اسے ایک بار دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ڈراما دیکھ لیا ہے تو آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتانا تو بس دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اور پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں نیسٹ امائزنگ ویڈیو میں